جی اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوگئے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل لائف آف انیمر ڈاکٹر آج حاضرہ میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو وہ ہے جنروں میں ہاں سے جھے یعنی کی پلیسنٹہ نکالنے کا طریقہ اور اس کے بعد ہم اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کا علاج کرتے ہیں یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے یہ آپ کے سامنے ایک گائے ہے اس کو سو ہے تقریباً سولہ گینڈ سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس نے اپنی جو جھر ہے جو پلیسنٹہ بھی تک بلکل بھی نہیں فینکی جب یہ نیچے بیٹھتی ہے تو اس کی جو پلیسنٹہ باہر آ جاتی ہے تھوڑی ساری لیکن جب یہ پھر کھری ہو جاتی ہے تو پلیسنٹہ دوبارہ جس میں اندر چلی جاتی ہے امومن یہ ہوتا ہے کہ جنور کے سونے کے دو تین چار گینڈ کے اندر اندر جنور اپنی پلیسنٹہ وہ فینک دیتا ہے اگر آپ کا جنور بارہ گینڈ کے بعد چیر نہ فینکے تو سمجھ لیں اس نے اپنی پلیسنٹہ جیر جو ہے وہ روک لی ہوئی ہے تو پلیسنٹہ نکالنے سے پہلے ہم اس جنور کو پانچ ایمیل اکسی ٹو سے لگایا ہے تاکہ اس کے جو مسلز ہیں وہ دی لے پاس جو جو ہے وہ آسانی سے نکل سکے یہ دیکھیں اب ہم اس کی جو پلیسنٹہ ہے وہ نکال لیں گے اس کی جو پلیسنٹہ وہ بلکل گل سرگی ہوئی ہے اور سمیل اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ اس کے پاس بلکل بھی کھرا نہیں ہو پا رہا دیکھیں یعنی کہ گل سرگے جو اس کے ٹاکسن ہوتے ہیں وہ خون میں شامل شروع ہو جاتے ہیں جس سے جو جانور ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہو رہا ہے وہ کبھی بارہ ہی ہو جاتا ہے کبھی لو ہو جاتا ہے تو جو جے رکنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ کئی ہو سکتی ہیں یعنی کہ اگر جانور کو جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ صحیح نہ ملی ہو یعنی کہ نیچے کیچر بغیرہ ہو اور جانور بلکل نیچے نہیں بیٹھے تو اسے جو پلیسنٹہ ہے وہ رک جاتی ہے اس کے بعد جانور کو متوازن خوراک نہ دینا یہ سب سے بڑی وجوہات ہوتی ہے یعنی کہ جانور میں جو ہے اس کو پراپر خوراک نہ دینا یہ بھی جانور میں پلیسنٹہ رکنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے بعد اگر جانور میں کیلچن کی کمی ہو پھر بھی پلیسنٹہ جو رک جاتی ہے تو پلیسنٹہ نکالنے کے لیے مہار اور تجربے کار ڈاڈر کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم اس کی کس طرح پلیسنٹہ نکال رہے ہیں یعنی کہ بلکل آرام آرام سے اس کی نکال رہے ہیں کہ یہ ٹوٹے نا پھر بھی جو اس کی جو پلیسنٹہ ہوتی ہے وہ کمپلیٹ طور پر نہیں نکال دی کیونکہ جو پلیسنٹہ وہ گل سٹ چکی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے اس سے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے پلیسنٹہ اس کی نکال سکے وہ ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں بلکل آرام سے ہم اس کی پلیسنٹہ نکال رہے ہیں لیکن جب بھی پلیسنٹہ نکال لیں تو بارہ گینٹ کے بعد ہی نکال لیں کیونکہ اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ جنرل میں انفیکشن ہونے کا بھی بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کیونکہ عمومت جو دوسرے جنرل ہوتے ہیں جب وہ پلیسنٹہ نکال آتے ہیں تو اس کا کشش ہی ساتھ جو جسم کے ساتھ یعنی لٹتے جاتا ہے لیکن یہ گائے ہے اس کا جو پلیسنٹہ تھی وہ جب نیچے بیٹھتی باہر آ جاتی تھی لیکن جب یہ کھری ہوتی وہ دوبارہ جسم کے اندر چلی جاتی تھی یہ دیکھیں اس کی ہم اب دیکھیں گے اور کوئی پلیسنٹہ باقی تو نہیں رائے گی اور اس کی پلیسنٹہ نکال لیں گے اب آ جاتے ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف تو پلیسنٹہ نکالے کے بعد ہم نے اس کا کیا ٹریٹمنٹ کی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے اس کو انرجی بھال کرنے کے لئے دیکسٹروز میں بی کمپلیکس اور سائنو کو ساتھ میں دس ایمل سٹیڈا لگا کے وہ آئی وی کی ہے یعنی کہ فائی پرسنٹ ڈیکسٹروز لی ہے ہم نے پانس ایمل کی اس میں ہم نے بیس ایمل بی کمپلیکس اور بیس ایمل سائنو کوب ڈالا اور ساتھ میں دس سی سٹیڈا لگا کے اس کو ریپ لگا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کو مل فونسی دی ہے ساڑھے تین سو ایمل تاکہ اس کی جو کیلچم کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے دیکھیں ابھی بھی یعنی کہ تھوڑ سای ٹوٹے جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں جے نکالنے کے بعد ہم نے اس کو کلکاند یہ پھولوں کی جو بنی ہوتی ہے کلکاند ہے یہ پنسار کے سٹور سے عام کرینہ کی طرح سے مل جاتی ہے وہ ہم نے آدھا کلو دو کلو دودھ میں گرم کارکس میں ڈال کے وہ دینی اس سے کیا ہوگا یعنی کہ یہ فلشنگ کا کام کرے گی جو باقی جو اور کے ٹوٹے ہیں وہ جسم سے باہر ہی رہا جائیں گے آستہ آستہ سے اور جنرمت جو ہے جب وہ اپنے یعنی کہ دودھ پہ باہر آ جائے گا اس کا سب سے یہی سباب ہوتا ہے کہ جہاں ہم نے کہ جو دودھ کی پیداوار ہوتی ہے بہت ہی کم ہو جاتی ہے اس لئے جو پلی سنٹا وہ نکالنا بے حادث ضروری ہوتی ہے کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے تو گرلے سننے کا جو عمل ہوتا وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو سردیوں میں عمومن اگر جو جسم کے اندر ہم رہ بھی جائے فی بھی کوئی اس کی کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوتی اور آخر میں ہم اس کی جو یوٹرس ہے جو وجہ دانی میں ہے اس میں ہم یوٹینول کی ٹیبلٹ نہ وہ رکھیں گے ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے